کہ میری پرانے سبسکرائبرز ہیں ان کو معلوم ہے آج دو دن سے میں شادی میں جانے کی تیاری کر رہی ہوں اور کل پورا دن لائٹ نہ ہونے کی صورت میں آج صبح ہی صبح اٹھ کے میں نے اپنے سب سے پہلے شادی کی کپڑے ستری کرنے لگ گئی اور یقین جانے مجھے تو بہت شوق شادیوں میں جانے کا سچ بتا رہی ہوں مطلب مجھے اگر کوئی انوائٹ کرتا ہے نا تو میں اپنے ہزمنٹ کے پیچھے پر جاتا ہوں یار چلیں گے چلیں گے چلیں گے جب بچے چھوٹے تھے نا تو پھر بہت مشکل ہوتا تھا پر اب بہت مزہ آتا ہے کیونکہ بچے ماشاء اللہ انجوائے کرتے ہیں اور مجھے بھی لگتا ہے کہ میں بھی انجوائے کرتی ہوں اور مجھے لگتا ہے میں آج بھی بچی ہوں پتہ نہیں کیا بات ہے سارے شاید بڑے ہو رہے ہیں پر مجھے لگتا ہے میں وہی کی وہی ہوں اور مجھے یہ سب چیزیں دوبارہ سے کرنے میں مزہ آ رہا ہے تو بس یہاں آروش کی چھٹی تھی آروش کے ایکزیمز ختم ہو گئے ہیں اور ہرین اور ہشام گئے ہوئے تھے سکول اور یہاں میں نے سب کے کپڑے پریس کر کے رکھ دیئے تھے اپنے ہزبن کے اپنے بیٹے کے اور اپنی بیٹیوں کے اور اپنے سارے میں نے ڈریسز استری کر کے رکھ دیئے تھے آئی تنگ یہ ٹائم ہو رہا ہے سارے نو کا کیونکہ صبح صبح ہی میں نے اپنے سارے کام کر لیے تھے اچھا میں نے آئلنگ بغیرہ بھی کر لی تھی بچوں کی اور اپنی اچھا یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میرے میانے مجھے بیس اور بیس چالیس کلیوں والی فروگ دلائی تھی آئی تنگ دو سال پہلے انہوں نے مجھے ایٹ پہ دلائی تھی تو یہ ایسا کلر ہے کہ شادیوں کے علاوہ یہ کہیں نہیں پینا جاتا تو بس ایسا ہوا کہ یہ مجھے اس فنکشن کے لیے بہت اچھا لگا کہ میں ہاں میں یہ پہن کے جاؤں گی پر میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں آگے چل کے ولاغ میں کیونکہ مجھے آگے جا کے تھوڑا سا امبیرسمنٹ بھی ہوئی کہ میں یہ کیا پہن کے آگئی ہوں اچھا یہ کہ یہ چالیس کلیاں ہیں بیس کلیاں آگے ہوتی ہیں بیس کلیاں پیچھے ہوتی ہیں یہ میں نے ریڈی میٹ لیا تھا بس یہاں میرا ناشتہ رکھا ہوا تھا پھر میں نے آئلنگ بغیرہ کر کے بچوں کو اور خود فریش ہو گئی اچھا پھر میں نے سوچا کہ چلیں والوں کو بلوڈ رائے کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے میری آگے جو ہے سب سے پہلے ویڈیو دیکھیے کلپ تو اس میں میں نے جو بلوڈ رائے کیا ہوا یقیناً اس سے بہت مزے کا بلوڈ رائے ہوا مجھے بہت پسند آیا تھوڑے سے بال گیلے ہونے چاہیے اس کے بعد آپ بلوڈ رائے کریں بہت مزے کا لگا مجھے اس وقت تو بہت فلفی تھے اور مزہ آیا پھر ایسا ہوا کہ جب بچوں کو تیار کرتے کرتے اور گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے میرے بال پورے چپتے ہو گئے جو کہ مجھے غصہ بھی آیا کہ یار اتنی محنت سے لگا کہ میں نے یہ دیکھے یہاں پر میرے کتے اچھے لگ رہے ہیں مطلب پھولے پھولے سے اور فلفی ہو گئے تھے بال اتنے اچھے کہ میرے ہزبنڈ نے بولا نہیں یار اچھی لگ رہی ہے تمہاری کٹنگ تو آج دوبارہ سے اچھی لگ رہی ہے فریش ہو گئی اور یہاں میں نے دیکھے محرون سوٹ کے ساتھ بلکل لائٹ سا میک اپ کیا ہوا تھا تو میرا یہ رہتا ہے کہ اگر میں ڈاک کلر کا سوٹ پہنتی ہوں تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ بلکل لائٹ سا نیوڈ میک اپ ہو تاکہ اچھا لگے تو یہ میرا اپنا کچھ دماغ کا ہے کہ مجھے اس طرح کی اچھی لگتی ہے میک اپ کرنا اور تھوڑا سا تیار ہونا ہاں جب میں لائٹ سوٹ پہنتی ہوں تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ شاکنگ پنگ کلر کا یا کچھ اور ریڈ کلر کا میک اپ کیا جائے تو بس یہاں میری منیا بھی تیار ہو گئی تھی ان کے سوٹ پہنے آن لائن منگوائے تھے ایتھنک سے جو کہ پاکستانی برینڈ ہے اور وہاں سے منگوائے تھے بس اچھے آ گئے اتنے کلر جتنا مجھے ریڈ کلر کا چاہیے تھا وہ ملانی پر یہ اچھے آ گئے تو بس یہاں ہم لوگ ریڈی ہو رہے تھے اور اب میں نے اپنے منے کو بولا کہ زیادہ اچھی سی میری فل لک دکھانا اس نے کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے مطلب ہلاتا رہتا ہے پوری ویڈیو پھر میں نے ان کے پاپا کو بولا کہ آپ ایک اچھی سی میری ویڈیو بنا دیں تاکہ میری یوٹیوب فیملی کو بھی پتا چلے کہ میں کیسے ریڈی ہوتی ہوں اور بس یہاں میرے بروڈ رائے کتنا اچھا لگ رہا ہے اور ہم گاڑی میں بیٹھے تو پورے میرے بال ان کو پچکا دیا میرے بچوں نے تو یقیناً آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں تو آپ کے سارے فیشن بلکل ختم ہو جاتے ہیں اور مجھے بھی لگتا ہے کہ مجھے جتنا فیشن کرنے کا اب شوق ہوا ہے اور میرے بچے ہوتا نہیں مجھے فیشن نہیں کرنے دیتے کیونکہ مستقل میرے اوپر تھے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے لیٹھتے ہوئے بس آپ کے اوپر پورا بوجھ ڈالتے ہوئے پورے میرے بال پچک گئے گاڑی میں تو مجھے دکھ بھی ہوا کہ میں نے تھی محنت کی یہاں میں اپنے بیٹے کو بتانی کیا کہہ رہی تھی اور اپنے ہزمنٹ کو بھی کچھ کہہ رہی تھی میں اس وقت بھول گئی ہوں جانے میں تو بہت بچے انرجیٹک ہوتے ہیں مطلب کہ کب پہنچیں گے کب پہنچیں گے اور جب واپسی کا سفر ہوتا ہے تو وہ بھی میں آپ سے آگے شیئر کرتی ہوں کہ واپسی کے سفر میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اچھا میں آپ سے بول رہی تھی کہ جب میں شادی میں پہنچی تو مجھے کیوں امبیرسمنٹ ہوئی اچھا امبیرسمنٹ مجھے اس لیے ہوئی کہ جب میں شادی میں گئی ہوں تو مجھے لگا عورت نے وہاں ریڈ کلر کا نہیں پہناوا سوائے میری بچیوں کے اور میرے جو میں محرون فروک پہن کے چلے گئی اب مجھے اتنا عجیب لگ رہا تھا کہ یار مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ریڈ یا محرون تو دھولن کے لیے ہوتا ہے مجھے نہیں پہننا تو آئندہ میں نے سوچ چاہے کہ آئندہ میں ایسا کلر نہیں پہنوں گی کیونکہ مجھے وہاں جا کے دکھ ہوا کہ یار وہ ایک دھولن ہے وہ اچھے سا اس کا سوٹ ہے مجھے یا ہم آڈینس کو ریڈ اور محرون نہیں پہننا چاہیے بھائی وہ تو ایک دھولن کا ڈریس ہوتا ہے ہمیں کوئی اور سا کلر پہننا چاہیے اچھا ان کی فیملی میں بھی کسی نے نا محرون یا ریڈ کا نہیں پہننا پہتا ان کی بھابیوں نے یا ان کی بہنوں نے اچھے نا لڑکی کی بہنوں نے بھابیوں نے سب نے الگ الگ کلر پہنے ہوئے تھے تو وہ سوچتے ہیں ہم بہت زیادہ ان کے قریبی ہیں تو ہاں افکورس قریبی تو ہیں پر مطلب اتنے زیادہ نہیں ہے کہ میں ریڈ یا اورنج یا اس طرح مطلب محرون گلر کا سوٹ پہن کے جاؤں تو یہاں میں پرفیکٹ کے چکر میں میں بہت ساری چیزیں نا کٹ کر دیتی ہوں تو یہاں ہم پتہ نہیں کیا دسکشن کر رہے تھے اور جیسے ہی کیمرہ میں نے آرش کو بھلا آرش پکڑ کے رکھنا آرش نے گلاس کے پاس لگا دیا تو بس ہم کچھ کہہ رہے تھے پھر میں نے بلا میں کیا شیئر کروں اچھا کھانے کھاتے ہوئے میں آپ کی بلکل بھی آپ سے شیئر نہیں کر پائی کیونکہ وہاں اتنے سارے لوگ تھے سب کزنز تھے میرے ہزبنڈ کے سارے کزنز ہماری ٹیبل پہ آ گئے تھے پھر مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا کیمرہ نکالتے ہوئے بس ہم نے کھانا کھایا اور پھر ہم نکل گئے اس کے بعد کی میرے پاس کھانے کھانے کے دوران کی کوئی ویڈیو نہیں ہے بس یہ چھوٹی موٹی سی ویڈیوز ہیں جو کہ میں نے بھی لیں ہزبنڈ کو بھی بولا کہ آپ بھی ایک آدھ لے لی جائے گا تو باقی میں آپ سے تصویریں بھی شیئر کروں گی جو آگے میں اٹیچ کر دیتی ہوں اور بڑی پیاری تصویریں آئیں ہیں ماشاءاللہ مجھے بہت پسند آئی اور لائٹنگ بہت اچھی تھی تو مزا آیا اچھا یہ کہ میں لائٹ سا میک اپ کیا تھا تو مجھے خود کو اچھا لگ رہا تھا پر سوٹ محرون تھا تو مجھے تھوڑا سا ہو رہا تھا کہ محرون نہیں پہن کے آنا چاہئے تھا بس ہم کھانا وغیرہ کھایا تھا ہم لوگوں نے اور یہاں ہماری واپسی کا سفر تھا اور یہ ابھی میں آپ سے شیئر کروں گی کہ واپسی کا سفر بلکل بھی ہمارا اچھا نہیں ہوتا مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے دروازہ کھولا گاڑی کا اور ہم اپنے گھر چلے گئے جی نہیں ہمارا واپسی کا سفر بہت ہی ہوریبل ہوتا ہے ہم دو رمیاں بیوی کا اور سب سے پہلے تو مجھے اپنے چھوز یا اپنی سینڈلز کو ٹھکانے لگانا پڑتا ہے اور پھر بہت محنت کرنی پڑتی ہے پھر تھرڈ فلور تک چلتے چلتے ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ سمان بھی ہوتا ہے موبائل بھی ہوتا ہے والیڈ بھی ہوتا ہے پھر بچے بھی ہوتے ہیں جو کہ میں ابھی آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ بچے ہمارے ساتھ کرتے کیا ہیں یا بائک پہ جائیں یا ہم گاڑی پہ جائیں جہاں بچوں کو کوئی تھنڈی ہوا لگی ہمارے بچوں کے ساتھ تو بھائی یہی پرابلم ہے کہ وہ سو جاتے ہیں اور آج بھی ایسا ہی ہوا کہ میرے تینوں بچے مزے سے سو گئے اور میں نے جب میں نے ان کی طرف کیمرہ گھوم آیا تو مجھے لگا یہ کیا یہ تو ابھی جا کے پہ تھے اور اتنی جلدی کوئی چار منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس سے زیادہ کی بات نہیں کر اس صرف ہال سے نکلے پہ بھی چار منٹ ہوئے تو یہ تینوں بے خبر سوئے تھے اب آپ یقین جانے ان تینوں کے بے خبر سونے کے بعد میرا کیا کام ہوگا اس گاڑی میں سب میں بچی بھی تھی ان کے درمیان میں اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں ان کو کیسے اٹھاؤں گی اور کیسے اوپر تک لے کے جاؤں گی اور میں ان کیسے کپڑے چینج کرواؤں گی مطلب میں یہی پورے ٹائم سوچتے میں جاری تھی تو بس یہ آج میرا چھوٹا سا ولوگ تھا سمپل سا ولوگ تھا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا یا آپ کی طرف سے میرے لئے ایک انام ہوتا ہے جو کہ میرا دن بنا دیتا ہے اگر آپ مجھے لائک کرتے ہیں آج کل میری ویڈیوز پر اتنے زیادہ بیوز نہیں آرہے میں کبھی کبھی ڈس ہارٹ ہو جاتی ہوں میں کہتی ہوں یار میں کس پنگے میں فس گئی ہوں میں نے اپنا آپ کس لئے فسا لیا ہے کچھ نہیں ملنے والا یوٹیوب سے پھر نئی دوبارہ جب صبح اٹھتی ہوں تو میں کہتی ہوں نہیں مجھے دوبارہ کام کرنا ہے مجھے اپنا آپ پروف کرنا ہے میں کچھ کر سکتی ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے فالتو نہیں